اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شادیوں میں بننے والے سٹیم چکن کی رسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ دیکھیں کتا زبردست سٹیم روز تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست ہے سوفٹ اور جوسی بھی ہے اور باہر سے اس کی لوک آپ چیک کریں کتنی زبردست ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ رسٹورانز میں اور شادی حال میں تیار کیا جاتا ہے تو آئیے اس زبردست ٹیسٹی اور ڈیلیشس سی رسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پانی لیا ہے اتنا پانی لے لیں جس میں چکن اچھے طرح سے ڈپ ہو سکے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک ایٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے پانی میں ہم نمک کو اور سرکے کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں چکن کو ڈپ کریں گے یہاں پر میں نے ایک ادد چکن لیا ہے جس کے میں نے آٹھ پیسیز کر لیا ہے زیادہ بڑا چکن آپ نے نہیں لینا تھوڑا میڈیم سائز کا چکن لے لیں اور اس کے آٹھ پیسیز کروا لیں چکن کو میں نے پانی میں اچھی طرح سے ڈپ کر لیا ہے اس کو اچھے سے واش کریں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چکن کے پیسیز کو اس طرح سے کسی چھلنے کے اوپر رکھیں گے تاکہ جو ایکسس اس کا وارٹر یا مویسٹر وغیرہ ہو وہ ریموو ہو جائے اس کا پانی جو ہے وہ ریموو ہو جائے اس طرح سے اس کی جو ساری گندگی خون وغیرہ ہے تو وہ اسے ریموو ہو جاتے ہیں اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی آدھا ٹیبل سپون نمک اب ذائقے کے حساب سے زیادہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں کم بھی اٹھ کر سکتے ہیں نمک ہم چکن کے اوپر اچھے سے لگا لیں گے اور اسے دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آئل کو میں نے بہت اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم چکن کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے لو فلیم پر اپنے سے فرائی نہیں کرنا ہائی فلیم رکھنی ہے ہائی فلیم پر ہم چکن کو گولڈن براؤن ہونے تک اور باہر سے کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ایک طرف سے کلر آ گیا ہے میں نے اس کی سائیڈ ٹرن کر لی ہے اور یہ دیکھیں گولڈن سا کلر آ گیا ہے باہر سے کرسپی ہو گئے ہیں تو اب ہم چکن کو آئل میں سے ہٹا لیں گے اور اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیں گے چکن کو آئل میں سے نکال کر ہم کسی چھلنی میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے تھنڈا ہو جائے اور آئل وغیرہ جو ہے ایکسس وو ریموو ہو جائے تو یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا ٹیبل سپون سانف آدھا ٹیبل سپون سفید زیرہ اور آدھا ٹیبل سپون سابود دھنیا ان ساری چیزوں کو ہم دردرہ سا پیس لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب ہم لیں گے ایک کھانے کا چمچ یوگرٹ یعنی گید دہی ایک چائے کا چمچ ادھا کو لیسن کا پیسٹ پیسہ ہوا ادھا کو لیسن بھی آپ ایک چمچ لے سکتے ہیں چائے کا چمچ آدھا ٹیبل سپون سفید سیرہ آدھا ٹیبل سپون ہوت ساوس آدھا ٹیبل سپون سوئے ساوس اور ایک ٹیبل سپون کیچپ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو چلی گارلک کیچپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا اور بہت ہی یونیک سا آتا ہے اس میں اب جو ہم نے مسالے پیس کے رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی ہم اسی میں ایڈ کر لیں گے اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی چکن تک کا مسالہ تو یہاں پر میں پیکٹ کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ گھر کا بناوہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ریسیپی میں نے چانل پر موجود ہے دو کھانے کے چمل چکن تک کا مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے چائنیز سال تقریباً آدھا ٹی سپون اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چکن تک کا مسالے میں نمک موجود ہے تو اس لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو تھن کر لینا ہے یہاں پر ہم سٹیمر بنائیں گے اس کے لئے میں نے کڑھائی لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کے اوپر چھلنی رکھ دی ہے چکن کو اب ہم اس طرح سے مسالے میں ڈپ کریں گے یہ مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ مسالہ اس طرح سے تھوڑا سا تھن ہونا چاہیے چکن کو ہم اس میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ چکن کے اوپر اچھے سے لگ جائے اور جو باقی کا بچا ہوا مسالہ ہے تو ہم چکن کے اوپر اس طرح سے ڈال لیں گے آپ چاہیں تو چھلنے کے بجائے ایک چھوٹا سا کوئی سٹینڈ رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ فوائل پیپر بچھا کر اس میں سراخ کر کے بھی آپ سٹیمر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو کھانے کی چمچ سفید تل اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ڈال لیں ہر ایک پیس کے اوپر تھوڑے تھوڑے تل ہونے چاہیے اس کے علاوہ میں اس کے اوپر ہری مرچیں بھی ایٹ کروں گی بیچ میں سے کٹ کر کے تھوڑا سا اس طرح سے پتلا کر کے آپ اس کے اوپر ہری مرچیں شامل کریں اور اس کے علاوہ میں اس میں باریک جولین کٹا ہوا ادرک بھی ایٹ کر رہی ہوں تو ذائقے کے حساب سے آپ اس میں ادرک اور ہری مرچیں ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تیار ہے اب ہم اسے سٹیم کریں گے تو آپ اس کے اوپر ڈھکن بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں اس کے اوپر فائل لگا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے فائل سے یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے کور ہو جائے گا تو اس کو میں نے بہت اچھے سے کور کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بلکل بند کر لیا ہے تو اب ہم اسے سٹیم کریں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے پہلے کے پانچ منٹ آپ نے اسے ہائی فلیم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہلکی آنچ پر آپ نے اسے تیس منٹ کے لیے یعنی کہ ٹوٹل 35 منٹ کے لیے آپ نے اسے سٹیم کرنا ہے ٹوٹل 35 منٹ کے لیے 5 منٹ ہائی فلیم پر اور 30 منٹ لو فلیم پر تو یہ دیکھیں تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آرام سے احتیاط سے آپ نے فائل کو ریموف کرنا ہے فائل کو میں نے ریموف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں زبردستا چیکن سٹیم روز شادیوں والا بلکل تیار ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ شادی ہال میں اور ریسٹورانس میں بنایا جاتا ہے یہ بلکل اثنٹک ریسپی ہے آپ ہی اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو اچھی لگے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فینڈز این فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشس اور ازی ریسپی سیکھنے کیلئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے دوسرے چینل لائف سٹائل ویڈ لائیولی کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چینل کو بھی وزٹ کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے فولو کیجئے میرے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ اور میرے انسٹرگرام آئیڈی لائیولی کوکنگ پر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھئے گا تھانکیو فور ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ